موڈی کو ایکشلی ٹائم بہت زیادہ ملا تھا اور بلکل ان کی ایفرس بہت اچھی ہیں لیکن اگر امران خان کو ملتا تو ان کی بھی انٹینشنز بہت اچھی تھی اور وہ بھی کچھ کر لیتے ہیں اسلام علیکم نمستے انسٹریکل ویورز آئی مہوش نازمک پبلک ریکشن شو اور آج ہم موجود ہیں مارفا کے فے میں یہاں بات کریں گے لوگوں سے اور جانیں گے ان کی رائے کہ ان کو کیا لگتا ہے پرائی منسٹر امران خان یا پرائی منسٹر موڈی کون سا پرائی منسٹر زیادہ بہتر اپنے ملک کے لیے اور کس پرائی منسٹر نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا اچھے کارنامے سے انجام دیئے جن کی وجہ سے وہ ان کو پسند ہیں یہ ہم جانتے ہیں پاکستان ایوان سے اسلام علیکم کیا نام آپ کے عرفہ 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 بہت ہی پیارا نام ہے اشریار میرا نام ہاری احمد وقار احمد حماد کیا لگتا ہے پرائی منسٹر امران خان اور پرائی منسٹر موڈی میں سے کون سا پرائی منسٹر اپنے ملک کے لیے زیادہ بہتر ہے اگر ہم موڈی صاحب کی ٹنیور دیکھیں تو ایک چیز ہم دنائے نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے جو پیپل ہیں ان کے اندر بہت پاپیلر ہیں ٹھیک ہے ان کی کچھ ایسی کیا کہتے ہیں ایکشن سے جن کی وجہ سے انڈیا کو بہت کیا کہتے ہیں فائدہ ہوا ہے ایکنومکل انڈیا ابھی بہت سٹرونگ ہے لوگوں نے بہت کیا کہتے ہیں تھیسس وغیرہ دیئے کہ انڈیا کلیپس کر جائے گا وہ نہیں رہ سکے گا کرونا کے دوران جو بھی تھا لیکن انڈیا ابھی تک سٹیبل جا رہا ہے اور کیا کہتے ہیں جیسے حالات جا رہے ہیں پرابی پرابی جب تھوڑی زرہ دنیا سٹیبل ہوگی تو انڈیا کو مطلب کوئی ریجنل پاور بننے سے روک نہیں سکتا ٹھیک ہے جب ہم خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب نے جو کچھ چیزیں کی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھے ٹھیک ہے وہ ہم چیزیں کیسے تھے کہ انٹرنیشنل پریزنس ٹھیک ہے ایزا پاکستانی ہونے کے لیے وہ ایک انٹرنیشنل سرفیس پہ لے کر رہے تھے ٹھیک ہے ملہا پہلے یہ تھا کہ جب آپ باہر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک اوورسیز پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ انڈینز کے اندر ہی گھول مل جاتے تھے ٹھیک ہے اور ان کو ایزا انڈیا ہی کیا کہتے ہیں ہمیں اپنی پریزنس بنانی پڑے گی جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اپنی پریزنس بنانی پڑے گی جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسلامفوگیا کے بارے میں دیکھیں اس کے بارے میں بھی عمران خان صاحب بہت ٹھیک ہے اس بات کو بھر چڑھ کے کہتے ہیں اوائیسی والی میٹنگ ہوئی ہے بڑی بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے ہونی چاہیے تھے ٹھیک ہے ہمیں اپنی پریزنس بنانی پڑے گی جن میں اگر ہم نے انڈیا کے ساتھ آگے جا کے کمپیٹ کرنا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ہم پرائی منسٹر عمران خان اور پرائی منسٹر موڈی دونوں کو الگ لگ جگہوں پر رکھ کے دیکھیں تو آپ کی نظر میں کون سے پرائی منسٹر زیادہ بہتر ہے موڈی کو تو آلیڈی دو حکومتیں گزر چکی ہیں اور عمران خان کو تو بھی آئے ہوئے مشکل سے تین سال ہوئے ہیں تو ان کو آلیڈی ہٹا بھی دیا ہے لیکن یہ ہے کہ میں پہلے اتنی عمران خان کے سپورٹ میں نہیں تھی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ان کی کوئی ان کے بیگراؤنڈ میں ان کی کرپشن کوئی وہ پروف نہیں ہوئی تو لیکن یہ ہے کہ عمران خان کی ایفرٹس آل دو وہ عوام پہ تھوڑا زیادہ پریشر ہو رہا ہے لیکن وہ ملک کے کرز وغیرہ اتار کے ان کے لئے ملک کے لئے بنیفل جی اور موڈی نے جو کیا وہ بہت اچھی ایفرٹس تھی انہوں نے کووڈ کے دور میں جو کیا اپنے کنٹری کے لئے انہوں نے بہت اوپر مہنچا دیا اپنے کنٹری کو لیکن عمران خان کو بھی اگر ٹائم لتا تو آئی گیس وہ بھی کر لیتے ہیں پریمینسٹر امیلان خان اور پرمینسٹر موڈی میں سے کون سے پریمینسٹر اپنے ملک کے لئے زیادہ بہتر ہیں تو مر rotary推ک کلیے یہ تو میرے خیال سے PM موڈی موڈی تسبیل کرو نا LET مرے خیال سے پی ایم موڈی اوڈی میں یہąć دنیا میں بھی کمال ہے انڈیا کو لوگ جائن رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز پر بہت ورک ہو کیا سکتے ہیں ان کے فارن پولیسی بڑی بہتر ہے پاکستان نے اتنا کوئی امپریسیف کام نہیں کیا پچھلے ساڑھے تین سالوں میں لیکن میرے خیال سے پی اے موڈی کو کیا لگتا ہے پرائم منسٹر عمران خان یا پرائم منسٹر موڈی کون اپنے ملک کے لیے زیادہ بہتر پرائم منسٹر ہے پرائم منسٹر عمران خان بہتر ہے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ہمارے ملک کو جو ایک انٹرنیشنل لیول پر پولیسیز کچھ انٹروڈیوز کروائی ہیں ملک کا نام ایک اچھے لیول پر لے کر گئے ہیں ہماری جو انہوں نے خارجہ پولیسی ہے وہ بڑی اچھی کی ہے ازاد خارجہ پولیسی بنائی ہے مطلب انہوں نے کہنا ہے کہ پاکستان کا نام ایک اچھے لیول پر لے کر آئے ہیں ہاں جی اور سیکنڈی ہے کہ انہوں نے جیسے ریسنٹ لے اسلامو فو بیا کے خلاف وہ ایک قرارداد منظور کروائی ہے بل منظور کروائی ہے تو یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے اور اس کے بعد انہوں نے کشمیر کے خلاف آواز اٹھائی ہے انٹرنیشنل فورم پر پہلے آج تک کسی بھی پرائیم منیسٹر نے یہ کام نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ کچھ ان کے پوزیٹیف پوائنٹس ہیں جو انہوں نے کی ہیں باقی کچھ نیگیٹیف چیزیں بھی ہیں جس میں مہنگائی کافی زیادہ ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر کافی فیکٹ سے ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں جیسے کہ کوویڈ کی وجہ سے اوپر آل اکانومی کافی ڈسٹراب ہوئی ہے پوری دنیا میں تو اب یہ ہے کہ وہ مہنگائی والا جو ایک فیکٹر ہے وہ ان کے اوپر پڑ گیا ہے ہاں بھی ہوا ہے کیونکہ عوام اس سے بہت پریشان ہاں بلکل اس طرح سے پریشان ہے لیکن انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں تو ٹھیک ہے اگر ہم موڈی سرکار کو دیکھیں تو دوسری حکومت ہے ان کی دوسری دفعہ بھی وہ لکھت ہوئے ہیں تو آپ کو کیا لکھتا ہے ایسی کون سے ریزن ہے کہ ان کی عوام بار بار انہیں ہی چوز کیا جا رہی ہے اور عمران خان کی ایک دفعہ بھی حکومت بوری نہیں ہوئی اور انہوں نے امتار دیا تھا اچھا یہاں برنا ایک چیز آ جاتی ہے کہ جو انڈینز ہیں ان کو ایک چیز کے اوپر بھڑکایا جاتا ہے یا ان سے ووٹ لیا جاتے ہیں وہ ہے پاکستان اور دوسرا کے اسلام کے خلاف وہ لوگ بولتے ہیں اور وہاں سے ووٹ کو لیتے ہیں تو انہوں نے وہی مطلب اپنا کی فیکٹر رکھا ہوا ہے اسی کی بیسز پر وہ گورنمنٹ لے کر آئے ہیں لیکن اب ریسنٹ اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے پنجاب میں ان کی پارٹی کو بڑی بری طرح سے اشکرد ہوئی ہے ڈالی میں ان کی گورنمنٹ نہیں ہے اس ٹائم دو سٹیٹس انہوں نے اپنے ہاتھ سے گوا دی ہیں تو اب جو انڈینز بھی ہیں ان لوگوں کو بھی وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ہمیشہ سے ہمیں مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف بس یہ ایک وہ ہمیں دے دیتے ہیں لیکن اگر ہم اوورال موڈی کی ایفرٹس پر غور کریں تو انہوں نے دیکھیں اپنے انٹرنیشنل ریلیشنشپس پر کتنا کام کی ہے امریکہ کے ساتھ ایون باقی ملکوں کے ساتھ بھی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہت حد تک بہتر کر لی ہیں اپنی اکانومی کو بہت حد تک آفٹر کوورٹ بھی سٹرانگ کرنے کی کوشش کی ہے آئیٹی سیکٹر پر بہت کام کیا ہے اپنی ایڈوکیشن سیکٹر پر میڈیکیشن پر ہر چیز پر انہوں نے اچھا خاصا کام کیا ہے ان کی انڈسٹریز بہت آگے جا رہی ہیں یہاں پر اب دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو دیکھیں ان کا جو ملک ہے اس کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے تو ظاہر اسی بات ہے کہ اگر پاپولیشن زیادہ ہے تو اس میں سے کام کرنے والے لوگ بھی زیادہ ہیں سپورٹ سسٹم ان کا کافی بڑھا جاتا ہے تو دوسرا انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں جو جس کی وجہ سے کہلیں کہ وہ دوبارہ آئے ہیں کیا لگتا ہے پرائی منسٹر عمران خان یا پرائی منسٹر موڈی کون سے پرائی منسٹر زیادہ بہتر اپنے ملک کے لیے عمران خان زیادہ ہے لیکن موڈی اپنی جگہ ہے اور عمران خان دونوں اپنی جگہ جگہ ٹھیک ہیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائی منسٹر عمران خان اپنی جگہ اور موڈی اپنی جگہ کس لحاظ سے بہت اچھے پرائی منسٹر عمران خان کہ وہ اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اگر عوام اس کا ساتھ دے گی نا تو وہ بہت اچھا کر سکتے ہیں یہ تو اسے پچھلوں نے ملک خراب دی ہے نا سہت کارڈ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں ایڈکیشن سسٹم میں بہتری آئی ہے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن موڈی پچھلے سال بھی وہی تھا مطلب پچھلی حکومت بھی اسی کی تھی تو وہ خود ہی تھا اور اس نے آئی ٹی وغیرہ پہ بہت کام کر کے ایڈکیشن سسٹم اور میڈکیشن اس نے بھی بہت اچھی کیا ہے پرائی منسٹر عمران خان یا پرائی منسٹر موڈی اس نے کیسیز بھی کافی زیادہ کھڑے کیے تھے نواز شریف وغیرہ کے حلاف تو ای تنگ ہیزا بیٹر چوئس فور دس کانٹری فور دس کانٹری اور ادر ادر ہانڈ سائیڈ اپی سی پرائی منسٹر موڈی تو اس نے بہت ایفرٹس کی ہیں اپنے ملک کے لیے اس کے بارے میں کیا کہیں اس نے ملک کے لیے ایفرٹس تو بہت کی ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کے وجہ سے کافی زیادہ میرے حال میں فنڈمنٹل نظم آگیا اس کے ملک کے اندر جائے کافی زیادہ مسلمان اور ہندوز کے علاوہ میں پارٹیشن ہو گئے اس کی وجہ سے میرے حال میں موڈی وزنٹ اگوڈ چوئس مطلب آپ کے اکارڈنگ کے انسان کو کوئی بھی حکمران ہے اس کو اٹلیسٹ ایک دو پوری فل ٹائم حکومتیں چاہیے ہوتی ہیں اس کو سٹیبل ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے اچھا اگر ہم اکانومی کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے کس نے زیادہ افرٹ کیا اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے امران خان کی افرٹ زیادہ تھی باقی میچ ٹوئیٹ تو نہیں ہو سکتی لیکن یہ ہے کہ امران خان نے جو کرپشن نہیں کی اور انہوں نے کنٹری کو اوورال کرز وغیرہ سے نکالنے میں اور اس طرح کی جو افرٹس کیا اچھا اگر ہم موڈی کی بات کریں پرائم منسٹر تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے اتنا کیا ہے کہ ان کا ملک مطلب زمین سے بہت اچھا خاصا ارش کے اوپر چلا گیا ہے اگر ان کا ایٹی سیکٹر دیکھیں ایڈکیشن، میڈیکیشن، ہاسپٹلز ہر چیز انہوں نے بہت امپروف کیا سب زیادہ آٹوموبیل انڈسٹری ان کی بہت آگے گئے موڈی کو ایکشلی ٹائم بہت زیادہ ملا تھا اور بلکل ان کی افرٹس بہت اچھی ہیں لیکن اگر امران خان کو ملتا تو ان کی بھی انٹینشنز بہت اچھی تھی اور وہ بھی کچھ کر لیتے ہیں وہ بھی کچھ کر لیتے ہیں ابھی آپ آگے فردر جو ہے پرائم مینسٹر امران خان چاہ رہی ہیں میں چاہ رہی ہوں اور دو میں ان کی سائیڈ نہیں تھی لیکن اب جب وہ جا رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی ہونا چاہیے اگر آپ کو دونوں پرائم مینسٹر امران خان اور موڈی صاحب دونوں کو اپوزٹ رکھ دیا جو اور کہا جائے کہ ایک کو سیلٹ کرو نومینیز میں موڈی صاحب بھی ہیں کہ آپ پاکستان کا پرائم مینسٹر ان کو بھی بنا سکتی ہیں تو کہ آپ انہیں سیلٹ کریں کی کیونکہ دیکھیں انہوں نے اپنی اکانومی پر بہت کام کی ہے بہت اچھے ڈسینز لیے اپنے ملک کے لیے امریکہ جیسے جو کہ ان کا دشمن ملک تھا ہماری طرح کہ بلکل ایک اپوزٹ کنٹری تھی اس تک سے انہوں نے اپنے ریلیشنز اچھے کر لیے صرف اپنی ملک کی خاطر ایگو سائٹ پر رکھتے آئی وڈ ریدر چوز امران خان کیونکہ باعث بھی ہو جاتے ہیں باعث بھی ہو جانے ہیں تھوڑے سے آپ کو بتا ہے لیکن اگر امران خان نہیں ہوتے تو پھر شاید میں موڈی کو موڈی کو جوس کرتی اور چلو امران خان نہیں ہے موڈی کو جوس کرنے کی کیا وجہ یہی کہ انہوں نے بہت پیور ایفرٹس کیا اور ایسی چیزوں پر کام کیا جس سے آپ کا ملک بینیفٹ کی طرف جا رہا ہے اپنے مفاد سے ہٹکے جی اچھا اب ایک ایک لائن میں دونوں کو ڈسکرائب کر دو ون لائن فر امران خان ون لائن فر پرائم منسٹر موڈی اوکے موڈی اس گوڈ فر انڈیا اور امران خان اس گوڈ فر پاکستان سوال میرا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر موڈی کی عوام اتنی زیادہ ان کے ساتھ ہے کہ دوسری دفعہ پرائم منسٹر موڈی جو ہیں الیکٹو کے حکومت گزار چکے ہیں اپنی انڈیا میں جو اپوزیشن کے حالات ہیں وہ بڑے ویگ جا رہے ہیں سوکر کیا آپ کانگریس کو دیکھیں ٹھیک ہے کانگریس میں وہ ہی حساب کساب چاہتا ہے جہاں پر نون لیکہ چاہتا ہے ٹھیک ہے جو عوام انڈیا کی کانگریس کو اسے ہی چاہتی ہوں کہ جو کانگریس ہے وہ بیسکلی ان کے لئے کرپٹ لیڈرشپ ہے ٹھیک ہے وہ ہی چلتے آرہے ہیں لوگ گاندی فیملی تھرو آؤٹ ہسٹریز جس کی وجہ سے وہ بلکل اس کے ساتھ نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کی جو دوسری باقی پارٹیز ہیں وہ ویسی پولیٹکلی بہت ویگ ہیں ٹھیک ہے ایک ہے اسو دنو ویسی کی سوسائیٹی ٹھیک ہے وہ ہے مسلم بیسی اس لئے وہ کبھی پوسیبل نہیں کہ آ سکتی آگے ہاں نہیں نہیں دیں گے پروبابلی جیسے وہاں پہ حالات اس وقت چل رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا مودی جی کے بہت بڑی جو وہاں پہ فالووئنگ ہے وہ ان کی رسیس لینیج کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کا رسیس کے ساتھ بہت اچھا تعلق رہ چکے اور کیونکہ وہ ایک ہندو نیشنل سٹیٹ کی بات کرتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ بہت ریزنیٹ کرتی ہے تو اس لئے ان کی ماں پہ فالوئنگ بہت زیادہ اور مجھے یہ لگتا کہ آنے والی ٹینیورز بھی ہیں وہ بی جے پی کی ہی ہوں گی چاہے مودی صاحب نہ ہو لیکن آرنی بی جے پی ہوں گے اپوزیشن اس وقت بہت جا رہی ہے اچھا اور امران خان کے بارے میں اسی کیا بات کہیں گے کیسی کیا ریزن ہے کہ ان کا سپورٹ سسٹم اتنا سٹرونگ نہیں ہو سکا کہ تین سال کے بعد ہی ریموول دے دیا گیا میں یہ نہیں کہ ان کا سپورٹ سسٹم سٹرونگ نہیں ہے اگر آپ آج بھی بہت دکھلیں اور کہا کہ یوت ان کے ساتھ یوت سے پوچھیں ٹھیک ہے تو یہ کہیں گے کہ عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے اور جو بیسکل سارا سنیریو ہوا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا پی ڈی ام تارا تو ایک چیز ہوتی ہے سمنٹ ہو جانا ٹھیک ہے وہ چیز سمنٹ ہوگے بعد تل کو الیکشن ہوئے تو گیرنٹی ہے کہ پی ٹی آئی نہیں آگے آنے کیونکہ اپوزیشن نہیں آنے ایک 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 لائن کہہ دیں پی ٹی آئی کے بارے پرائم منسٹر عمران خان کے بارے اور موضی سرکار کنیز عمران خان صاحب بہتر کوشش کریں میں تو یہ بہتر کوشش کریں جب آگے 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 سوچے ریلیف پیک زیادہ دیں ٹھیک ہے اور موضی جی کو یہ کہ سر ہمارا خیار رکھ لیں ہمسائیں آپ کے تھوڑی محبت دکھا دیں ایک لائن آپ نے بولنی مران خان اور ایک بولنی پرائم جو ہے وہ لیڈر بلکل نہیں ہے وہ عوام کو کہلیں کہ بھڑکا کہ یا ایک ٹیپیکل پولیٹکس پولیٹی پولیٹیشن ہے عوام کو بھڑکا کے اور اس کو پتا ہے کہ عوام سے بورٹ کیسے لینا ہے تو لیکن ایک سپیرینس ہے عمران خان کے سپیرینس نہیں ہے لیکن وہ ایک صرف ایک چیز کے اوپر دیکھ جانا پورے کنٹری کی حالات کو جج نہیں کر سکتے کہ ملک جی ٹی پی وغیرہ ایمپروو ہو رہا ہے ہاں ٹھیک ہے اسے ایمپروو تو ہو رہا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ اگر مجھے اگزیکل صحیح تھا یاد نہیں اس نے فارمرز کے اوپر جیسے دالا تھا کہ وہ ان کے پر انہیں نے کر دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ پوستین دے پا رہے تھے پھر میرے حال میں یہ فیڈم سپیچ لوگوں سے کھینچ نا وہ ملک گلت ڈیریکشن میں پوش اوپر کرتا ہے ایمپرو اگر 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 میکنی بیٹر 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 اگر آپ کو سوشلی بیتر کرنو تا اپنے ملک کو دیکھیں ان کے ریاکشن کیونکو کیا لگتا ہے ان کی نظر میں کون سا پرائم منسٹر زیادہ بہتر ہے اس کے ساتھ ساتھ کی ویڈیو سہمیں دیں اجازت اور دن فرگیت ٹو فولو مارفا کیفی ان ان کیلی اللہ فس